اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوئی شامتید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شارک کرنے والی ہوں پٹاٹو پاف کی بہت ہی آسان اور ساتھا سی ریسپی اگر آپ نارمالی پکوڑے اور سموسوں سے ہٹ کے کو مزدار سی ریسپی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو بلکل مسمت کیچے گا اس کو ابھی ٹرائے کریں کیونکہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اس کو بناتی ہیں کہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک ساسفہن و ایک مئر کے قریب پانی ایڈ کریں اللہ پانیوبت کو ہم نکال لی لینا ہے پال فول پائل جیسے پالی وہ پلائ saker ہوگا تو فلیم کو کر دینا ہے ہم نے بند کیونکہ اگر اب آگ کی ضرورت نہیں ہے تو فکر کو بند کر دیں گے já لوہیو اس کےلوبے جہاں guts م hakk ضائف nice کہ چکن کیوب جو پانی کیا حصہ بانچے اچھے سے مکس اپ ہو جائے جیسے چکن کیوب جو پانی کیا حصہ بان کی تھی اچھے سے مکس اپ ہوگی تو اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے میدہ تین بڑے کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر میدہ ایٹ کریں گے تین کھانے کے چمچ میدہ ایٹ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ فلیم کو جو آن نہیں کرنا آگ بلکل بھی آپ نے نہیں چلانی بلکل ایسے ہی آپ نارمالی چمچ کی مددہ سے اس کو اتنی تک مکس اپ کریں گے جو لمس وغیرہ گولٹیاں وغیرہ نظر آرہی ہیں یہ تمام ہتم ہو جائیں گی اور اس کو ہم الگ سے بول میں نکال لیں گے اس کے بعد وان ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے لارمیچ پورٹر وان ٹی سپون لارمیچ پورٹر ایٹ کریں گے مزید ہم نے کچھ بھی اس کے اندر نہیں ڈالنا نمک وغیرہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ چکن کیوب کے اندر پہلے ہی نمک ہوتا ہے اس کے بعد دو عدد دنمیانے سے اس کے میں نے آلو لیا تھا سیمپل پوائل کرنے کے بعد ہاتھ کی نظر اچھے سے میش کر لیں گے وزید ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک عدد انڈا انڈا ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے اچھے سے مکس اپ اگر آپ کے پاس تمام چیزوں کے مقدار جتنی میں نے بتاہیے سے زیادہ تو آپ دو عدد بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس اپ کرنے کے بعد چلتے ہیں کچھن میں کچھن میں جانے کے بعد میں نے کڑاہی میں کوکنگ آئیڈ ڈالا اور کوکنگ آئیڈ جیسے ہی اچھے سے گرم ہو گیا تھا تو اس کے اندر ہم یہ جو مکشن ریڈی کیا وہ ڈالتے جائیں گے ایک چمچ میں فیل کریں گے اچھے سے اس کو اس کے بعد اس کو بلکل اس طریقے سے ڈالتے جائیں گے جیسے کہ ویڈیو میں نظر آپ کو آ رہا ہے فریم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا میڈیم فریم کے اوپر اس کو بنائیں گے تاکہ اندر تک یہ بہت اچھے سے کک ہو جائیں اس کے اندر جو چکن کیوب ایڈ کیا جاتا ہے تو چکن کیوب کے ساتھ اس کا بلکل ایک یونیک سا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ اس کو کھاتے ہی جائیں گے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ رک نہیں پائیں گے یہ کھانے میں اتنے زیادہ ٹیسٹی ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں یہ جتنے زبادہ اصلا کر رہے ہیں ٹیسٹ میں یہ کہیں زیادہ مزق ہے تو سورٹ ٹرائے کریں سحسان اور سادہ سی ریسپی کو اور اپنے ایک سپینس میں سلسل روہ شیئر کریں جڑپر بن چانے والی مزدار سی ریسپی ہے اور ایک ایسی ریسپی ہے جس کو ایک دفعہ ٹرائے کرنے کے بعد آپ بار بار ٹرائے کرنے والے ہیں تو ٹرائے کریں اپنے ایک سپینس میں سلسل روہ شیئر کیجئے گا موسیقی